اگر والد صاحب ہر بات پر غصہ کرتا ہو تو بچے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ والد کا غصہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور وہ خوش بھی ہو جائے بس وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللہ ربزر نے ہمیں طریقہ بتایا فرمائے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے والدین کے لئے اپنی باہیں رحمت والی باہیں کھلے رکھو یار ذرا سوچو نا تُو جب چھوٹا تھا تو تُو اپنی والدہ کی گود میں یا اپنی والد کے گود میں کتنی زور سے تُو اپنی والد کو تپڑ مارتا رہا والدہ کو تپڑ مارتے رہے ان کے بال نوچتے رہے ان کو آپ کتنی عذیت اور تکلیف دیتے رہے تو تمہارے والدین تجھے کچھ کہتے کچھ نہیں کہتے اسی لئے تمہاری الفت اور محبت اپنی والدین کے ساتھ بہت زیادت ہے اب والدین اس مرتبے پر آئے ہیں جو بھی ہیں وہ گالیاں نکالے وہ آپ کو مارے وہ آپ کو غصہ کریں جب وہ غصہ کریں آپ اس کی غصے کو برداش کرو اچھے طریقے سے پیش آؤ یوں دیکھو کہ والد کی مرضیات کیا ہے والدہ کی مرضیات کیا ہے والد اور والدہ کی مرضیات میں اپنی آپ کو گم کر دو دیکھو والد اور والدہ کتنے رہ راز ہوں گے ربی کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ کریم فرماتے والدین کو اف تک بھی نہ کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بڑی نرم اور کریم بات ان کے سامنے کلیا کرو دیکھیں وہاں سے جتنی سختی ہو آگے سے آپ اتنی ہی نرمی سے پیش آیا کرو تو وہ دن بعید نہیں ہوں گے کہ والد کا غصہ جاتا رہے گا والد غصہ کیوں کرتا ہوگا وہ آپ کو کہے گا کام کرو آپ نہیں کرتے ہوں گے والد کہے گا نماز پڑھو آپ نہیں پڑھتے ہوں گے والد کہے گا نیکی کا کام کرو آپ نہیں کرتے ہوں گے تو جو والد آپ کو دین اور بلائی اور اچھائی کا حکم دے رہتا ہے چلو ظاہری باتوں پر بھی والد غصہ ہوتا ہے تو دنیاوی باتوں پر بھی غصہ ہوتا ہے اور والد کا حکم مانتے رہو تو انشاءاللہ والد پھر آپ کو غصہ نہیں ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ